اتر قاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلیسٹ ہیں قاسمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا از خود نوٹس کا یہ معاملہ یقیناً بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے چونکہ تاثر ایک ہی آ رہا تھا بہت سے حلقوں کی جانب سے ایک اشاد انکواری کمیشن بنا کے اس معاملے کو کارپٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ تحفظات ختم ہو جائیں گے گزشتہ روز بھی میں نے ارس کی تھی کہ اس معاملے کو کمیشن کے ذریعے آپ دبا نہیں سکیں گے اس لئے کہ یہ معاملہ بڑا سنگین نویت کا معاملہ ہے حاضر سروس چھے جج سائبان جو آلموس تقریباً نوے فیصد ہے آپ کی اسلامباد ہائی کورٹ کی تعداد تو ان سارے جج سائبان نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے اور جو حیرانگی کی بات تھی کہ وہ حکومت جنہوں نے ماضی قریب کے اندر آڈیو لیکس کے اوپر ایک بڑا پاورفل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دی گئی لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے تصدق جلانی صاحب کو اگزیٹائیڈ جج کو جو اچھی شورت کے حامل جج ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ سارے معاملے کو وہ دیکھ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ از خود نوٹس بھی ہوا اور تصدق جلانی صاحب نے خود بھی معذرت کر لی کہ میں اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتا تو میرے خیال میں یہ معاملہ عدالت میں ہی آنا تھا اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اگر کسی کی خواہش تھی کہ اس کو کمیشن بنا کے دبا دیا جائے تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا اور اب یہی ہوگا کہ یہ جو کوٹ ہے وہ اس کو دیکھے گی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ پھیلے گا اس لیے کہ جب وہاں پہ جد صاحبان کا موقف بھی آئے گا سامنے حکومت کا موقف بھی آئے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی جو از خود نوٹس لیا گیا ہے یہ شروعات ہے معاملہ یہاں سے اتنی جلدی جو ہے ختم ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب کہاں تک چلتا ہے قازم صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی جس طرح سے یہ خط جب سامنے آیا تھا اس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی ذکر تھا اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ذکر تھا ابھی یہ ساتھ رکنی بینچ جو بنایا گیا ہے کیا یہ انف ہوگا اور چونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی کانٹروورشٹی تو سامنے نہیں آئے گی دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف آرہ پائی جاتی ہیں مختلف سیاسی جماعتیں مختلف چیزوں کو کانٹروورشل بھی بناتی ہیں اگر آپ دیکھا جائے اس بینچ کو دیکھا جائے تو اس میں مختلف آرہ رکھنے والے جج سائب آنا میں نظر آ رہے ہیں سینئر جج ہیں مندوخیل صاحب ہیں آپ کے یائی آفریدی صاحب ہیں تو ایک ڈائیورس قسم کا ہمیں بینچ لگ رہا ہے آل دو کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک فل کوٹ بینچ بنایا جائے لیکن میرے خیال میں موزز شیف جسٹس صاحب کی سربرائی میں یہ ایک بڑا پاورفل بینچ بنایا ہے اور یقیناً یہ اس معاملے کو دیکھے گا اور اس بینچ کے سامنے جو چیزیں آئیں گی یہ نہیں ہو سکے گا کہ کسی ایک کی وہاں پہ جو رائے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے اثر کاسمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا